افرام والارین میں ہوں اسد علی طور اپنے پروگرام اسد طور انسنسرل میں آج جو ہم آپ کے لیے خبر لے کے آرہے ہیں وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں جو دو بڑے کےسز مقریڈ ہوئے ہیں زلفقارلی بھٹو شہید صاحب کی عدالتی قتل کا مقدمہ اور دوسرا جو سابق جج اسلامباد دھائی کورٹ جسٹس شوکت عزیز صبیقی صاحب کی سپریم ڈیڈیشل کونسل سے ہٹائے جانے کے خلاف جو درخواست ہے وہ اسمات کے لیے بلاکھر مقرر ہوئی ہے ان مقدمات کے کیا محرکات ہیں اور ان میں سیلیکشن آف ججز کیا بتاتی ہے کہ ان مقدمات میں کیا فیصلے آنے جا رہے ہیں جبکہ اس کے علاوہ ہم آپ کو آج ایکسکلوزیبلی بتائیں گے کہ جو لاپتہ افراد لاپتہ بلوچ نوجوانوں کی مائیں اور بہنیں وزیر داخلہ سرفراز بکٹی صاحب سے ملنے جب وزارت داخلہ گئی تو ان کے ساتھ کیا تضحیق آمیز سلوک کیا گیا یہ بھی ایک ایسا باب ہے جو آپ کی آنکھیں کھول دے گا کہ اس ملک میں ہوتا کیا ہے اور شاید یہ بات چیف جسس قادی فائز عیسیٰ کو بھی سننی چاہیے اور تاکہ ان کو اندازہ ہو کہ ان کی سمت کیا ہونی چاہیے تھی لیکن کیا ہو گئی تو چلیئے سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں جو جسس مظاہر اکبر نکوی صاحب ہیں سپریم کورٹ کے جج ہیں ان کا ایک خلاف شکایات موجود ہیں جس پر ان کو سپریم ریڈیشل کانسل نے دو شوکاز نوٹسز بھیج دیئے ہیں پہلا شوکاز نوٹس تین دو کی اکثریت سے بھیجا گیا جبکہ دوسرا شوکاز نوٹس چار ایک کی اکثریت سے بھیجا گیا پہلے شوکاز نوٹس میں جسس اجاز الہسن اور جسس امیر بھٹی جو لاہور آئی کورٹ کے چیف جسس ہیں انہوں نے اختلاف کیا تھا کہ جسس مظاہر اکبر نکوی صاحب کو نوٹس نہ بھیجا جائے جبکہ دوسرا نوٹس میں صرف جسس اجاز الہسن نے اختلاف کیا کہ ان کو شوکاز نوٹس نہ بھیجا جائے لیکن جسس امیر بھٹی جو کہ لاہور آئی کورٹ کے چیف جسس ہیں انہوں نے بھی شوکاز نوٹس بھیجنے کی حمایت کی دوسری دفعہ ان نوٹس کو جسس مظاہر اکبر نکوی نے سپریم کورٹ میں چیلنج کر رکھا ہے آرٹیکل وانیٹی فور تھری کے تحت یہ وہی کلاز ہے وہی طریقہ کار ہے جس کے تحت سابق چیف جسس افتخار چودری نے اپنے خلاف ملٹری ڈکٹیٹر جنرل پریزن شرف کا بھیجاوا ریفرنس چیلنج کیا تھا اور یہ وہی کلاز طریقہ کار ہے جس کے تحت موجودہ چیف جسس قادی فائد جسہ نے جب وہ سپریم کورٹ کے جج تھے تو جنرل فیض حمید اور جنرل کمرد بارجوہ کے ایمہ پر بھیجا گیا صدارتی ریفرنس چیلنج کیا تھا تو اب جسس مظاہر اکبر نکوی نے بھی وہی پاتھ اختیار کیا ہے حالانکہ جسس مظاہر اکبر نکوی کے خلاف انتہائی سنگین فینانشل معاملات کی شکایات موجود ہیں جو کہ انتہائی انتہائی سنگین ہیں اور ان کا ماضی بھی کوئی درکشہ ماضی نہیں ہے ملٹری ڈکٹیٹر جنرل پریزن شرف کو ریلیف دینے سے لے کر تو الیکشن میکٹر کو متنازعہ کرنے والے بینچ تک ہر معاملے میں وہ پیش پیش رہے چاہے وہ اس لاسٹ حکومت پی ڈی ایم کے خلاف سو موٹو نوٹسز کروانے کے لئے خط لکھتے ہوں یا چوزری پرویز علاہی سے چلیب ان کے سمام معاملات ایسے ہیں لیکن بارال ہمیں کسی کے کردار پر جتنے مرضی تحفظات ہوں جو ان کے آئینی حقوق ہے وہ پاکستان کے شہری ہیں سپریم کورٹ کے جج ہیں ان کو ہم کبھی بھی کچلنے کی حمایت نہیں کریں گے ہم سمجھتے ہیں انہوں نے دائر کیا ہے لیکن اب خبریں یہ چل رہی تھیں کہ ان کے جو درخواستیں ہیں جس پر وہ دو دفعہ کہہ چکے ہیں کہ ان کا میٹر ٹیک اپ کیا جائے سپریم کورٹ میں وہ اس ہفتے جو آنے والا ہفتہ ہے اس میں سماعت کے لئے مقرر ہو جائیں گی لیکن اب جو فائنل کاز لسٹ آئی ہے اس میں ابھی تک ان کے لئے تشکیل کردہ بینچ موجود نہیں ہے اور اب سپلیمنٹری کاز لسٹ میں ان کا کیس آجے تو وہ ایک الہدہ بات ہوگی لیکن ان کے بینچ میں موجود ججز کی جو نام ہوں گے وہ بہت اہمیت کے حامل ہوں گے آہ گزشتہ کئی آہ پچھلی ایک دہائی سے تقریبا جب سے ساکر بنصار کا خصوصاً دور آیا ہمیں ججز کا بینچ دیکھ کے جو ججز کی شکلیں ہوتی تھی ججز کے نام ہوتے تھے وہ دیکھ کے پتہ چل جاتا تھا کہ اس کیس کا فیصلہ کیا ہے بنچ کے اعلان ہوتے ساری اور وہ دور ابھی بھی برقرار ہے ماظرف کے ساتھ وہ دور بدلہ نہیں ہے ڈسپائٹ اس کے کہ اسی تاثر کو بدلنے کے لیے پریکٹس انڈ پروسیجر بل لیا گیا اور اس میں ایک آہ ججز کی تین سینئر ججز کی جس میں چیفٹسس اور ان کے علاوہ سینئر پیونر جج اور جو تیسر نمبر کے مہت سینئر جج ہوں گے وہ شامل ہوں گے اور وہ لوگ آہ وہ کمیٹی بینچز تشکیل دے گی تاکہ یہ ہم خیال ججز والا تاثر ختم ہو سکے اور یہ نہ سمجھے گے کہ چیف جسٹس اپنی مرضی کے بینچز بنا کے اپنی مرضی کی آؤٹ کم چاہ رہے ہیں کیسز سے لیکن انفارٹینٹلی وہ تاثر ابھی بھی زائل نہیں ہو سکا اب جو جسٹس مظاہر اکبر نکوی کہ چکے ہیں کہ ان کے خلاف جب ان کے سوری ان کی درخواست پر جو بینچ بنایا جائے اس میں وہ ججز شامل نہ ہوں جن کو ریکیوز کرنا پڑے یعنی کہ تین ججز تو شامل نہیں ہوں گے سپریم ڈیوڈیشل کونسل کے عراقین ہیں چیسٹس قادی فائد جسٹس سردار تاریخ مصود جسینئر پیونے ڈیڈرن سپریم کورٹ کے اور جسٹس اجاز جو کہ اگلے چیف جسٹس پاکستان ہوں گے تو پھر اب بینچ جسٹس منصور علی شاہ کی سربلاہی میں بننا چاہیے لیکن ذرا یہ کہتے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ کے اوپر بھی جسٹس مزاہر اکپر نکوی کو تحفظات ہیں اور وہ جو ایم کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جسٹس منیب اختر کی سربلاہی میں بینچ قائم ہو کیونکہ اس وقت ذرا یہ کہتے ہیں کہ جسٹس اجاز علی شاہر اکپر نکوی کو گزشتہ ہفتے اسطیفہ دینے سے روک دیا تھا اور ان کو یہ کہا تھا کہ ابھی ہم سپریم کورٹ میں موجود ہیں تو یہ وہی فلم ری پلے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو چیف جسٹس قادی فائد عیسیٰ کے دور میں ہوا جو سب کچھ کہ جسٹس مزاہر اکپر نکوی وہی پاتھ اختیار کریں گے اسی طرح سپریم کورٹ میں سب کچھ کریں گے اور وغیرہ وغیرہ اسی طرح بنچز بنیں گے اور سب کچھ لیکن میرے خیال میں ویسا ہو نہیں پائے گا ان لوگوں سے کیونکہ جسٹس مزاہر اکپر نکوی چیف جسٹس قادی فائد عیسیٰ دو بلکل مختلف کردار ہیں دونوں کا ماضی مختلف ہے اور دونوں کے خلاف الزامات کی اندر جو وزن ہے وہ بلکل مختلف ہے اور دونوں کے خلاف بارال تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے لیکن جو دوسرے دو بنچز تشکیل دیئے گئے ہیں وہ بڑے دلچسپ ہیں ایک تو جسٹس چوکے تھے صدیقی کی درخواست کے اوپر جو بنچ جو ایک عرصے سے ان کی درخواست پینڈنگ گیا ہے سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوتی تھی آہ صاحبی چیٹر سے رمرتاب بندیال صاحب نے ایک دو دفعہ مقرر کی اور بس کچھ کیا نہیں اس کیس کے اندر تو اب ان کے لیے جو لارڈر بنچ تشکیل دیا گیا ہے وہ پانچ رکنی بنچ ہیں اور اس میں یہ آہ سماعت کا آغاز کرے گا آہ جسے کہتے ہیں آہ جمعیرات کے روز سے اس میں جسس قاضی فائز صاحب جو چیف چوسس ہیں وہ اس کے سربلاحی کہہ رہے ہیں جبکہ ان کے علاوہ جسس امین الدین خان ہے اس کے علاوہ جسس جمال خان مندوخیل ہیں اس کے علاوہ جسس سید حسن عزر رضوی ہیں اور جسس عرفان صادت خان ہے جو ریسنٹی سپریم کورٹ الیویٹ ہو کے آئے ہیں سندھائی کورٹ سے اب اگر اس میں دیکھا جائے تو دو بلوٹ چیچز ہیں چیس جسس قاضی فائز صاحب دو بلوچ نہیں لیکن بلوچستان سے جن کا تعلق ہے دونوں ادروائز پکتون بلوچ ہیں آہ جسے کہتے ہیں آہ جسس قاضی فائز صاحب اور جسس جمال خان مندوخیل اس کے علاوہ ایک آہ پنجابی جج ہیں جسس امین الدین خان اس کے علاوہ جسس سید حسن عزر رضوی اور جسس عرفان صادت خان یہ دونوں سندھ کے جج ہیں آہ دونوں اردو سپیکنگ فیملی سے تعلق رکھنے والے جج ہیں لیکن یہ بنچ کی تشکیل بھی بتاتی ہے کہ اس میں تمام ججز وہ ہیں جنہوں نے پریکٹس انڈ پروسیجر بلکو بھی انڈورس کیا ہوا ہے اور ماضی میں ان میں سے صرف جسس سے یہ دھسر نظر رضوی جسس آہ سابی چیف جسس عمرتہ بندیال کا دھڑے میں کاؤنٹ ہوتے تھے انہی کے دور میں جونیر جج ہونے کے باوجود ہوئے تھے سندھ آئی کورٹ سے لیکن آخری مہینوں میں یہ اس وقت کی تشکیل بندیال کا ساتھ چھوڑ گئے تھے تو اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ بھی ایک لحاظ سے ہم خیال بنچ ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بلکل آہ جو سابق جج ہیں سندھ آہ اسلام آہ دھائی کورٹ کے جسس چوکرزی صدیقی ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی جو ساکب نصار عاصف صدیت خوزہ اور گلزار احمد کے فوجی ٹاؤٹ ڈھڑے نے فیض امید کے تشکیل کردہ سپریم ڈیڈیشل کونسل نے ان کے ساتھ جو زیادتی کی اس کا اضالہ ہونا چاہیے ان کو اس بنچ سے مجھے امید نہیں یقین ہے جسس چوکرزی صدیقی کو بحال کر دیا جائے گا سپریم ڈیڈیشل کونسل کا فیصلہ جو ان کے خلاف تھا وہ کالے ادم قرار دے دیا جائے گا اور اس وجہ سے جسس چوکرزی صدیقی عدالت میں جا کر تو نہیں بیٹھ سکیں گے لیکن ان کو دو فائدے ہوں گے ایک ان کے جو پرکس اور پریولیج ہیں یعنی کہ ان کی پینشن اور مرات وہ بحال ہو جائیں گی جو کہ ان کو بطور ریٹائر جیج سپریم آہ اسلام آمد ہائی کورٹ کے ملنی تھی اور دوسرا یہ ہے کہ تاریخ میں بھی ان کا نام دھل جائے گا کہ ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی اس کا عضالہ ہوا دوسرا جو بینچ ہے وہ ذلفکار علی بھٹو شہید صاحب کے بنچ ہے جن کو اس وقت کے ملٹری ڈکٹیٹر اس غدار مردود جاول حق نے اس وقت کی سپریم کورٹ کے ججز کے ذریعے اور لاہور ہائی کورٹ کے ججز کے ذریعے سزائے موت دلوا کر عدالتی قتل کیا ان کا یہ ایک پاکستان کی عدلیہ کے ماتھے پر ایک ایسا داغ ہے ایسا بدترین اور بدنوا داغ ہے کہ جو اس سپریم کورٹ کے پر دھونا فرض ہے اور اگر آپ کو یاد ہو تو جسیس نسیم حسن شاہ نے ہمارے سینئر افتخار احمد صاحب کو جواب دے پروگرام میں جیو پر انٹرویو دیتے ہوئے اطراف کیا تھا کہ ذلفکار علی بھٹو کے فانسی کے وقت عدالت دباؤ میں تھی اور عدالت نے دباؤ پر ان کو فانسی دی تو ذلفکار علی بھٹو شہید کا جو قتل ہے وہ اس سپریم کورٹ کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں اس میں اس وقت کے غدار عامر ضیاء الحق کے ساتھ تو یہ داغ دھونا بھی سپریم کورٹ پر فرض ہے اس میں جو ججز اب شامل ہیں اس بینچ میں اور یہ منگل سے ساڑھے گیرہ مجھے اپنی سماعت کا آغاز کرے گا یہ بھی لارجر بینچ ہے نوینڈ ممبر کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ذلفکار علی بھٹو صاحب کو سزائے موت دینے والے بینچ کے ججز کی تعداد ساتھ تھی اور کم از کم کم از کم یہ نورکنی بینچ ان کے خلاف سزا کو کالی ادم قرار دے سکتا ہے اور یہ جب افتخار چودری کے دور میں آہ دو اپریل دو ہزار گیارہ کو صدارتی ریفرنس اس وقت کا اصلی زرداری جو صدر تھے انہوں نے داہر کیا تھا تو پہلے تو یہ سماعت کے لئے مقرر نہیں ہوا پھر آٹھ ماہ بعد دو جنوری دو ہزار بارہ کو ٹیک اپ کیا گیا اور اس وقت افتخار چودری نے پہلے گیرہ رکنی بینچ بنایا بعد میں نو رکنی بینچ نے آخری سماعت کی اور صرف اس پر چھ سماعتیں ہوئیں لیکن اس پر کچھ کنکلوڈ نہیں کیا گیا اور یہ معاملہ کھٹائی میں ٹڑا گیا اس کے اب گیرہ سال بعد یہ صدارتی ریفرنس ٹیک اپ ہونے جا رہا ہے اور اس کے لئے نو رکنی بینچ تشکیل دیا گیا ہے جس میں سربراہی اگین چیف جیسز قاضی فائز حصہ خود کر رہے ہیں جبکہ ان کے ساتھ سینئر پیونیٹر جیسز سردار تاریخ مسعود موجود ہیں اور جیسز سردار تاریخ مسعود کیونکہ کرمنل لا کے بھی ایکسپرٹ جیج ہیں تو یہ ان کی موجودگی بہت اہم ہے اس آہ بینچ میں کیونکہ یہ کرمنل مقدمہ تھا آہ فوجداری مقدمہ تھا آہ سابق وزیراعظم ذلکار علی بھٹو کا خلاف اسی طرح اس میں جسز منصور علی شاہ ہے جسز یا یا افریدنگ ہیں جسز امین الدین خان ہیں جسز جمال خان مندو خیل ہیں جسز آہ محمد علی عظر ہیں بہت سوری محمد علی مظر ہیں جسز آہ سید حسن نظر رضوی ہیں اور جسز مسارت حلالی ہیں اس بینچ میں بھی اگر دیکھا جائے تو بلوچستان سے دو جیجز ہیں جسز قاضی فائز عیسیٰ اور جسز جمال خان مندو خیل پنجاب سے اس بینچ میں اگین دو جیجز ہیں جسز سردار تاریخ مسعود اور جسز آہ نہیں تین جیجز ہیں جسز امین الدین خان اور جسز منصور علی شاہ آہ کے پی سے دو جیجز ہیں جسز یا یا افریدی اور جسز مسارت حلالی صاحبہ اور اسی طرح آہ سندھ سے بھی دو جیجز ہیں جسز محمد علی مظر اور جسز حسن عظر زجوی یہ نور رکنی بینچ ہے اور اس میں بھی ہم آپ کو ابھی بتائی دیتے ہیں کہ یقینا یہ ریفرنس کا فیصلہ سابق وزیراعظم زلفکارلی بھٹو کے حق میں آئے گا ان کے خلاف وہ جو جابرانہ اور آمیرانہ ان کو سزائے موت دی گئی اس کو کالے ادم قرار دے گا اور پہلی سماعت پہ یہ امکان ہے کہ جو وفاق ہے کیونکہ صدر نے یہ ریفرنس دائر کیا تھا وہ صدر اب ریٹائر ہو چکے ہیں آصف علی زمداری صاحب اب صدر عارف علی ہیں تو ان سے پہلے پوچھا رہے گا کہ کیا آپ کو اس ریفرنس کے اوپر سننے پر کوئی اعتراض تو نہیں ہے اور دوسرا یہ دیکھا رہے گا جو بلاول بھٹو صاحب جو چیئرمن ہیں پیپس پارٹی کے انہوں نے جو ایک اپلیکیشن موو کر رکھی ہے کہ وہ بھی اس میں فریق بننا چاہتے ہیں وہ اس کو بھی سنے گا کہ وہ ان کو بناتے ہیں فریق کے نہیں لیکن یہ جو دو بنچز بنے ہیں یہ بنچز کی ججز کی تشکیل اور کیسز کا انتخاب بتاتا ہے کہ یہ بنچز جو پچھلے کچھ دنوں میں سپریم کورٹ میں تنقید ہوئی ہے چیف ترسیس قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر تنقید ہوئی ہے یہ شاید اس تنقید کا اثر گھٹانے کے لیے یہ بنچز کی تشکیل لگتی ہے کیونکہ ظاہری بات باتا ہے ظلفکارلی بھٹو کو انصاف تو ملنا چاہیے لیکن جب ان کا یہ کیس ٹیک اپ ہوگا اور ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ یہ بھی امکان ہے کہ یہ کیس لائیو ٹیلی کاسٹ ہو تو اس وقت کے عامر کے خلاف بڑے بڑے ریمارکس آئیں گے جمہوریت اور آئین کی باتیں ہوں گی جس بڑے جذباتی ریمارکس دیں گے تو اس پر واہ واہ ہوگی جو پیپرز پارٹی کے سپورٹر ہیں وہ تالیاں بجائیں گے جو آئین پسند لوگ ہیں پاکستان کے وہ کہیں گے کہ شکر ہے کوئی جج کوئی ججز وہ باتیں کر رہے ہیں جو ہمارے کانت سننا چاہتے ہیں کہ وہ آئین کے بارے میں وہ ایک ملٹری ڈکٹیٹر کو گرل کر رہے ہیں وہ یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں اور اس ملٹری ڈکٹیٹر کو جس کو جسس کادی فائزی صاحب جو چیفتر سے پاکستان ہیں وہ گزشتہ دنوں فیضاباد دھرنا کیس میں ایک غاصب قرار دے چکے ہیں اور اجازو لکھ کے وکیل کو کہہ چکے ہیں کہ میری عدالت میں ان کو صدر مت دیئے گا وہ صدر نہیں تھے تو وہ پھر بڑی ایک اچھا ماحول بنے گا ایک گوڑی گوڑی سی فیلنگ آئے گی سپریم کورٹ کے بارے میں اسی طرح جو دوسرا کیس ہے جو جسس چوکر صدی صدیقی کا ہے آپ کو پتا ہے میاں نوازشید صاحب اپنی تقریدوں میں بار بار یہ حوالہ دے چکے ہیں کہ جسس چوکر صدیقی کے ساتھ زیادتی ہوئی ان کو نکالا گیا اور ان کو سچ بولنے کی صدا دیگی بے شک ایسا ہی ہے جنرل فائز ہمی جو سابق دی جی آئی سائی تھے اور اس دی جی سی تھے میرے جنرل کے طور پہ وہ شکر صدیقی صاحب کے گھر چلے گئے تھے اور ان سے کہتے رہے تھے کہ آپ میاں نوازشریف اور مریم نواز کو بیل مت دیں ورنہ تو پھر ہماری دو سال کی میند ضائع ہو جائے گی تو جنرل فائز ہمی تو موجہ مار رہا ہے ان کا ادارہ بھی اس بات پر کوئی پشے مان نہیں ہے وہ دوبارہ سے وہی پولٹیکل انجنیرنگ کر رہا ہے لیکن چلیے شکر صدیقی صاحب کو جب انصاف دینے کے لیے یہ کیس ٹیک اپ ہوگا اور ان کو انصاف ملے گا تو ذرا نون لیگ کا جو سپورٹ بیس ہے وہ بھی سپریم کورٹ کے لیے ذرا بہجا بہجا کرے گا تالیاں بجائے گا اور کہے گا یہ یہ تھا وہ دن جس کا انتظار تھا بندیال یہ نہیں کرتا تھا کیونکہ وہ فیض حمید کا جج تھا تو وہ وہاں بھی سمٹھ لی جائے گی لیکن جو اصل معاملات ہیں جو پاکستان میں اس وقت پولٹیکل انجنیرنگ جاری ہے اس پر کچھ نہیں ہو رہا جو لا پتہ افراد کا سنگین مسئلہ ہے اس پر یہ سپریم کورٹ کچھ نہیں کر رہی میں آپ کو احوال آج سنتا ہوں جو گزشتہ دنوں اسلام واد ہائی کورٹ کے جسس آہ محسن اختر کیانی صاحب نے حکم دیا جو وزیر داخلہ ہے نگران سرفراز بگٹی صاحب کو کہ آپ ان لا پتہ افراد کے اہل خانہ سے ملیں اور ان کے مسئلہ حل کر کے دیں اور اخری تاریخ پر آپ مجھے بتائیں گے کہ کون گھر پہنچ گیا ہے کہاں سے ملا ہے اور کون اگر گھر نہیں پہنچا تو وہ کس ادارے کی حراست میں ہے کس جیل میں موجود ہے کس مقدمے میں مطلوب تھا اور کس عدالت میں اس کا ٹرائل چل رہا ہے تو اس پر گزشتہ دنوں گزیر داخلہ آہ جو تھے سرفراز بگٹی صاحب انہوں نے ان جو اسلام باد میں موجود جو لا پتہ افراد کے اہل خانہ تھے جس میں آہ راشد حسین بلوچ صاحب کی والدہ اور چھوٹی بہن مازے بلوچ تھی اس کے علاوہ جہانزے بلوچ کے والدین تھے آہ والدہ تھی اور اسی طرح ایک اور مجھے بھی ان کا نام نہیں آرہا دو بلوچ بھائیں ایک بھائی اور ایک ان کے کزن کا ان کی بہن آہ سائرہ بلوچ تھی اور دیگر چند فیملیز تھی ان کو انہوں نے آہ وزارت داخلہ میں بلایا اور کہتے ہیں وہ جیسے ہی آکے بیٹھے تو ان کے آگے کھانا کے وہ باکسز رکھ دیئے گئے تو ان میں سے ایک بلوچ ماں بولی انہوں نے کہا ہمیں کھانا نہیں چاہیے ہم کھانا کھانے نہیں آئے ہمیں ہمارے بیٹے چاہیے تو کہتے ہیں کہ اس کے اوپر فوراں جو وزیر داخلہ سرطلاز بکٹی صاحب تو ان کا رد مزید تھا انہوں نے اپنے سٹاپ کی طرح دیکھا اور کہا ان کا کسی کھانا اٹھا لیں اٹھانے کھانا ان کے آگے سے یہ ذراعہ بتاتا ہے وہاں پہ یہ ہوا اور اس کے بعد اس پوری گفتگو کے دوران وہ بلوچ ماں وہ بہنیں اپنا اپنا کیس باری باری بیان کرتی نہیں ہیں انہوں نے انتہائی بیزاری سے سنے وہ کیسے اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کون کیا کرتا رہا ہے اور یہ اداروں پر سارے الزام ڈال دیے جاتے ہیں ایسا نہیں ہے اور کہتے ہیں اٹھتے ہوئے جب بلوچ ماں ان کو دعایں دے رہی تھی کہ اللہ آپ کو توفیق دے اور اللہ آپ کے ذریعے ہمارے بچے واپس لائے تو آپ کو معلوم ہے سرفراز بکٹی صاحب کا اس بلوچ ماں کو رد عمل کیا تھا انہوں نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں بتا دوں گا چک کر کے اگلی سواد تک کہ آپ کا بچہ زندہ ہے یا مر گیا ہے آپ اس لفظ کی تپش محسوس کر سکتے ہیں ایک ماں کو اس کے مو پہ کہا جا رہا ہے سالوں سے جس کا بیٹا لا پتا ہے کہ بتا دوں گا زندہ ہے مر گیا ہے تیرا بچہ یہ بتا دوں گا یہ ہے اس ملک میں ہمارے عربابِ اختیار اس ان ہیومن طریقے سے جس میں کوئی ایمپتی نہیں ہے ان کے اندر ان ماں کو ٹریٹ کرتے ہیں سرفراز بکٹی صاحب آپ کی بھی مدر ہوں گی اللہ میں ان کو لمبی زندگی دیں آپ نے کبھی سوچا ہے وہ آپ کو دیکھ کے ان کا کتنا خون بڑھتا ہوگا کتنی وہ خوش ہوتی ہوں گی سوچئے یہ بھی ایک بلوچ ماں تھی اس کا بھی بیٹا ہے اس کو دیکھنا چاہتی ہے نا یار تو آپ کہہ رہے ہیں کہ زندہ ہوگا مر گیا گا بتا دوں گا یہ ہے چیف چسس کالی فائد عیسیٰ صاحب یہ ہے وہ پاکستان جس میں آپ چیف چسس ہیں اور آپ کا تقریباً دس ماہ باقی ہے آرمی ٹیف جنرل آسم مرید جب آرمی ٹیف بنے تو میں نے ان سے بھی درخواست کی تھی کہ لاپتہ افراد کا مسئلہ حل کر دیں ان ماہوں کو ان کے بیٹے واپس کر دیں ملک میں آئین اور جمہوریت کی بالا دستی اپنے دارے سے تسلیم کروا لیں ساری عمر لوگ یاد رکھیں گے کہ اس ملک میں کوئی آرمی ٹیف آیا تھا ورنہ اگر آپ وہی کرتے رہیں گے جو آپ کے پریڈیسیسرز کرتے رہے یعنی کہ آپ کے سابقہ آرمی ٹیسٹ کرتے رہے آپ تو پھر یاد رکھئے جس طرح ان کو ہم یاد رکھتے ہیں آپ کو بھی تین سال بعد اگر آپ نے ایکسنشن نہ لی تو ایسے ہی یاد رکھا رہے گا لیکن بہرحال میں ایک معمولی سا صحافی ہوں چوائے سنتی ہے انہوں نے اپنے ادارے کے مفادات اور بالا دستی کی جنگ لڑنے کو ترجیح دی پاکستان کے مفاد اور پاکستان کے عوام کے حقوق کی بالا دستی کو نہیں مانا ان کو اپنے پریڈیسیسرز کی طرح روندنے کی خواہش پر ہی عمل کیا تو ان کی چوائس ہے لیکن چیف جسس قادی فائد عیسہ صاحب آپ بھی یاد رکھئے آپ دس ماہ بعد چلے جائیں گے میں نہیں کہتا کہ کوئی انڈویجل اس ملک میں تبدیل نہیں لات سکتا ہے اس ملک میں اداروں کو امپاور ہونا چاہیے ریفارمز ہونی چاہیے اور اس ملک میں بہتری آنی چاہیے لیکن یاد رکھئے گا آپ دس ماہ بعد ریٹائر ہو جائیں گے تو لوگ آپ کو بھی افتخار چودری ٹو پوائنٹ زیرو کے نام سے یاد رکھیں گے کہ آپ بھی پاپولر کیسز اور پاپولر لائن لیتے رہے لیکن آپ نے جو اس ملک کے پسے ہوئے طبقات تھے ان کے لیے کچھ نہیں کیا جو ملک میں ایک ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی تیز چلتی آندھی تھی اس کے آگے بند باننے کی کوئی کوشش نہیں تھی ہمارا کیا ہے میں تو ایک معمولی صحافی ہوں ادھر شور کرتا ہوں نہ میری آواز کوئی سنتا ہے نہ میری بات کی شاید کوئی اہمیت ہے اب اس دور کے نئے صدیق جان اور عمران ریاض خان مارکٹ میں آ چکے ہیں جو پہلے سے موجود تھے پچھلی دور میں وہ لڑ رہے تھے اب وہ ان کے ساتھ مل گئے ہیں جن کی جبر کے خلاف وہ سو کال مضاہمت کر رہے تھے اب وہ اپنے اس مضاہمت کی قیمت وصول کر رہے ہیں آپ کی وہ واہ واہ کر رہے ہیں آپ کی مدہ سرائی کر رہے ہیں آپ سوچ لیجئے دس ماہ بعد لوگ آپ کو کیسے یاد رکھیں گے آپ کو بھی انتخاب کرنا ہے اور وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے تین ماہ پلک جھپتے میں گزر گئے دس ماہ بھی ایسے ہی گزر جائے گے نہ خیال رکھی اللہ حافظ